عام آدھی پارٹی کے ودھائکوں پر دلی کے مکہ سچی و انشو پرکاس کے مار پیٹ کے ہاروپو کی سچائی کی پول تو سی سی ٹی وی فروڈیج نے کھول دی دوسری طرف اب مکہ منتی اروند کیجریوال کے سلاکار وی کے جین کے بیان بدلوانے کے معاملے میں بھی اہم خلاصہ ہوا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مکہ منتی اروند کیجریوال کے سلاکار وی کے جین نے 21 فروائی کو دلی پولیس سے پوچھتا اچھ میں کیا کہا تھا ہمارے پاس وی کے جین سے دلی پولیس نے جو سوال پوچھے تھے اس کی کاپی ہے پولیس نے وی کے جین سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے سامنے دلی کے مکہ سچی و انشو پرکاس کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی اور ہاتھا پائی ہوئی تھی تو جین نے اپنے جواب میں کہا تھا کہ میں میٹنگ کے دوران کچھ سمائے کے لیے واش روم گیا تھا اس دوران کیا ہوا کہہ نہیں سکتا یہاں تک تو آپ سب کچھ سمجھ گیا ہوں گے اب آگے ایسا کیا ہوا کہ مکہ منتی اربند کے جیوال کے سلاکار وی کے جین نے تیس ہزاری کورٹ میں مجسٹیٹ کے سامنے اپنے بیان بدل دیئے کیا ان پر کسی طرح کا دواب بنایا گیا فیکٹ نیوز کو سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق بائیس فروری کی صبح وی کے جین کے گھر سی بی آئی سپیشل سیل کی کچھ عدی کاری جن کے ساتھ دلی پولیس کے ٹیم گئی تھی کیونکہ وی کے جین دانک سکیڈر کا پرموٹی آفیسر ہے اور ان کے کسی پرانے معاملے کو خول کر سی بی آئی اور پولیس نے ان پر پریشر بنایا کہ تو مکہ منتی اربند کے جیوال کے خلاف بیان نہیں دیئے تو تم کو فسادیں گے اور جندگی برواد کر دیں گے شاید یہی وجہ ہے کہ وی کے جین دلی پولیس کے سامنے پہلے تھی اپنے بیان سے پلٹ گئے اس سے پہلے اکیس فروری کو دلی پولیس نے شرط پر وی کے جین کو چھوڑا تھا کہ وہ سرکاری گواہ بن جائیں گے عام آدھی پارٹی نے بھی وی کے جین پر دواب بنانے کی بات کہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے بیان بدلوانے کے معاملے پہلی بار دیکھنے کو ملے ہیں آپ کو یاد ہوگا گزرات کی سب سے چرچت سورہ بوتین انکاؤنٹر معاملے میں پہنتیس سے زیادہ گواہوں پر دواب بنا کر بیان پلٹوائے دیا گیا تھا ایسی کیس میں عمیت شہ آر اوپی ہیں تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ دلی سرکار کو گیرانے کی بی جے پی کی ساجش ہے بیورو ریپورٹ فیکٹ ٹیوز لائی